جی ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا بیزبان ادنان حیدر اور پروگرام خبر میشر کے ساتھ تھا میں نے صورت جاوید کے ساتھ نوز صاحب دیکھیں آپ نے جو بات میں کر رہے لگے اس میں پھر کوئی اعتراض ڈھونڈ لینا ہے خدشات کام باہر لگا دینا ہے اور کیونکہ آپ نے ہر جگہ جو ہے نا وہ ایک ایسا نکتہ ڈھونڈ لینا ہوتا ہے جو اپنے مطلب کا ہوتا ہے بہت سچ یہ ہے کہ ملک سیاسی استحقام کی جانب بڑھ رہا ہے اور آنکھیں بند کرنے سے حقیقت کبھی نہیں بدلتی آج ایک بڑی خبر یہ ہے کل سینٹ کا اجلاس پلالیا گیا اور کل سینٹ کے اجلاس میں چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا انتخاب ہوگا وہیں پیتیس سینٹر جو منتخب ہوئے ہیں نو منتخب وہ اپنا حلف بھی اٹھا ہے اس سے پہلے کہ آپ جو ہے مجھے اور لیکچر دے میں بلکل ہمہ تنگوش یہ پینتیس نہیں کل یعنی پینتیس سینٹر جو ہیں وہ حلف نہیں لیں گے آج اپنے نو منتخب بار ان میں سے جو ہوگا نہیں ہم کی اگر آپ کو اگر ایکزیکٹ تعداد جو ہے وہ فورٹی تھری ہے ان ترتالیس میں سے چھ سینٹر جو ہیں نا وہ زمنی انتخابات کے ذریعے منتخب ہوئے ہیں اور آپ توٹل بنا کے سینٹیس ہوں گے وہ حلف اٹھائیں گے نا کال ایک بڑی ڈیولپنٹ ہے کہ ملک سیاسی استحقام کی جانب بڑھ جائے گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایوان بالا جس کو کہتے ہیں وہ ہاؤس کل اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا فال نہیں تکمیل تو نہیں ہوئی ابھی فال ہو جائے گا چلو سر تکمیل ہرگز اچھا میں لفظ ٹھیک کر دو فال ہو جائے گا فال اگر سینٹ فال ہوتا ہے تو ملک میں سیاسی استحقام کی جانب کا اور قدم ہے ایک چیز ہوتی ہے تکمیل سینٹ میں جو بار بار کہے چلے جا رہا ہوں وہ پاکستان کے وفاق کی علامت ہے ہماری یکجہتی کا بہت بڑا سنبل ہے اگرچہ اس ادارے کو ہم نے اتنا زلیلو خار کیا ہے صادق سنجرانی صاحب کی قیادت میں کہ ایوان بالا کی حالت یہ تھی کہ وہاں پر انتخاب کے موقع پر چیئرمنٹ سینٹ کا انتخاب ہو رہا ہے اور کیمرے نکل آئے تھے اور اگر کئی اور کیمرے نکلتے ہیں تو وارٹر گیٹ سکینڈل بن جاتا ہے اور صدر نکسن جیسے صدر کو نکسن اس کو عصیبہ دینا پڑتا ہے وارٹر گیٹ سکینڈل یہاں پر تین سینٹر مل کر جن میں مصدق ملک اور وہ ہمارے مصدق نواز کھوکر صاحب بہت ہی نوایا تھے وہ نکالتے ہیں کیمرے رنگے ہاتھوں اور وہ اس کے باوجود کام کرتا رہتا ہے اسی طرح یہ وہ ادارہ کہ آپ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدب میں اعتماد پیش کرتے ہیں تو سکسی سری آدمی اس کے حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں سکسی فورٹ نہیں تھا اس کے بعد جب وہ تنہائی میں اکیلے میں بیلٹ پر مہر لگانے لگتے ہیں تو ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں اور صادق سنجرانی اپنی نگے رہتے ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو دو سیاسی جماعتیں ہیں بورٹ کو عزت دو اور جمہوریت ہماری سیاست ہے یہی پرنسپل تھے نا پی ای ای مل ای تھے اب ایک ہے کہ نوکری دو پا میں کسیلی شرطیں دو دیکھو نوکری دو چاہے کسی بھی شرط پر دو بس یہ آج کا نعرہ دونوں جماعتوں کا مستر کا ہے ایمی وی اور عوامی جماعتیں ہیں دونوں آپ نے شہید بینظیر کی قربانی شہید ظلفقار بھٹوی قربانی نواز شریف صاحب کی قربانی تو ان کو یاد رکھنی چاہیے تھی بینظیر بھٹو کی میں دل سے عزت کرتا ہوں وہ بہت شفقت کرتی تھی میرے ساتھ لیکن وہ میری والدہ نہیں تھی بس میں یہیں اپنی زمان ختم کر رہا ہوں ظلفقار علی بھٹو میرے نانا نہیں تھے وہ عوام کے لیے کھڑے ہیں تو بہرحال اور ایک صاحب تو موجود ہیں ان کو تو آپ کسی اور کوئی ذمہ دے ہی نہیں سکتے بورٹ کوئی زدو کا نعرہ میرے نہیں لگایا تھا نواز شریف کا نعرہ تھا میرا نہیں تھا وہ کھڑے ہیں نا اس مارے تو وہ بھول گئے تو وہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں بہرحال میں جو اصلی بات کرنا چاہتا ہوں میاں وہ یہ ہے کہ یار اس ادارے کی ساکھ تباہ و برباد ہو گئی وہ ادارہ جو کہ علامت تھا اب تو بہرحال ہو رہی ہے ادارہ کا واسطہ ہے تھوڑی سی مدد کر لیتے تھوڑی سی محنت کر لیتے تھوڑا انتظار کر لیتے کیا مزائقہ تھا ملاقات ہوئی نا علی امین گنڈاپور صاحب سے شہباز شریف صاحب ہاں ہاں ایک اور وفد چلا جاتا جس میں پی بس پارٹی کے لوگ بھی شامل ہوتے یہ آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں میں سنت کی بات کر رہا ہوں یار علی امین گنڈاپور صاحب سے کہتے کہ سر بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم عدالت میں جا کے دوبارہ ایک دوسرے کے قریبان پکڑیں آئیے پارلیمان کی عزت و توقیر بحال کریں سر آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں علی امین گنڈاپور اپنے اصولی فیصل سے پیچھ اٹھ جاتے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور بہت ساری باتوں سے ہٹے ہیں نا پیٹی آئی جہاں گئے افتار پارٹی میں کیتی سی تو سے کیتی سی اس پر آپ کا اپنا افتار پارٹی میں کوئی بلائے جانا چاہیے صحیح کہا لے تو ٹھیک ہے میں اس بحث میں نہیں ہوں لگنا چاہتا میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اتمام حجت ہی صحیح یہ ہوتا کہ یہ تمام جماعتیں جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں جاتی ہیں کیونکہ تحریک انصاف کے پاس میں پہلے دن سے تمہیں یہاں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جواز موجود نہیں تھا کہ یار پنجاب میں جب جنرل سیٹوں کے الیکشن ہوتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اے تیریاں تیار میریاں کیونکہ ہماری یہ تعداد ہے ہاں ٹھیک ہے اور آپ پھر کنٹیسٹ بھی کرتے ہیں وہ ایک یعنی ٹیکنوکریٹس کسی ہے جس پہ وہ ڈاوٹ صاحبہ ہار گئی یاسمی رایسے صاحبہ ٹھیک ہے نا سوال اٹھتا ہے اسی طرح آپ وفاق میں بھی حصہ لیتے ہیں وہ گویا امپلیسٹلی آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ مفاق کے الیکشن کمیشن نے جن خواتین اور رقلیتی عراقین کو گیزٹ کیا ہے انہیں حلف لینے کا حق ہے باقی تمام اسمبلیوں میں ہے سیند میں میں ان کی نمائندگی تھی یا آپ خیمر پختون خاک کے بارے میں یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ وہاں بار ہمیں ہمارا حق دیا جائے حق لینا ہے تو پھر قومی اسمبلی میں بھی لو پنجاب میں بھی لو سندھ میں بھی لو لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے اگر دیانمداری سے خلوص ایک وفد چلا جاتا اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ڈاڑی پھر سیاستدانوں نے عطالت کے ہاتھ میں دے دی ہے مسئلہ پارلیمان کا ہے مسئلہ سیاست کا ہے اور آپ جا رہے ہیں عطالتوں کے پاس انصاف کے لیے تو جانا چاہیے عطالتوں میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے پارلیمان کے معاملات میں آئین کے مطابق پارلیمان مداخلت کا اختیار ہی نہیں رکھتی لیکن جب آپ زبرگستی پانچ سینیٹر تحریک انصاف کے اکٹھا ہو کر اسلامباد ہائی کورٹ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جی روکا دے میں آپ کی ساری باتیں منوان تسلیم کرتا ہوں لیکن میری سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات کہ یہ سینہ کو بھی کیوں کر رہے ہیں آپ یہی نسرت جعوید اسی کرسی پہ بیٹھ کے اسی سٹوڈیو میں یہ نہیں کہتا رہا ہم سب کو ادنان حیدر فروری میں الیکشن لازم اور ملزوم ہیں ناگزیر ہیں نہیں ڈیلے ہو سکتے میں پوچھتا تھا کیوں آپ فرماتے تھے کہ سینٹ جو ہے وہ غیر فعل ہو جائے گا کیونکہ سینٹ کے انتخابات نہیں ہو پائیں گے اگر آٹھ فروری کو جنرل یہ آپ کہتے تھے میں یہ کہتا تھا کہ ہر صورت میں آئین کے مطابق مارچ دو ہزار چوبیس میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں سینٹ وفاقی علامت ہے اور سبائے ماشاءاللہ لگانے کے سینٹ کو غیر فعل رکھنے کا اور کوئی طریقہ ہی موجود نہیں ہے آپ کے اقبالی بیان کی ہم اپریشیٹ میں کرتا ہوں اس کو پر سوال یہ ہے کہ آج اگر اس بیان کے بعد یہ ساری چیزیں سٹریم لائن ہو گئیں عملی جامعہ پہنا دیا گیا تو آج بجائے اس کے کہ آپ تعریف کریں اور بتائیں کہ ہاں پاکستان میں ایوان بالا کو آج فعل کرنے جا رہے ہیں وفاق کی علامت فعل ہو گئی آپ اس کی تعریف کیجئے یہ سوال پن جو ہے یہ اس کی ساخھ کو بحال نہیں کرتا ساخھ کیسے بحال ہوگی تنازہ برقرار رہتا ہے نہیں ہے تنازہ ایک آخری موقع تنازہ ہے بابا گیارہ 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 سیتے خالی ہیں خیبر پختونخواہ سے سینٹ کے حصے دیکھو ایک ایوان بالا کی ایک تخدیس ہے اگر ہم واقعی سچ مچ کی جمہوریت ہیں اسی لیے میں جمہوریت کے یہ چمپئن مری دونوں جماعتوں کو کہتا ہوں کہ یار یو شوڈ ایف گون آؤٹ آف دا وے کہ علیمین گھنڈاپور صاحب مربانی کریں سر ٹھیک ہے میں نے آپ کو افتار پارٹی پہ نہیں بلایا ٹھیک ہے سر میں اتنا داقتور نہیں ہوں جتنا آپ کو افتار پارٹی پہ بلانے والے تھے سر میں ماترجہ وزیراعظمہ مربانی تڑھی سر میں دیکھ رہے ہیں میں مصر شباہ شریف بلایا ہے تو علیمین سب چلے جائیں گے ان کی افتار پہ بھی چلے جائیں گے یہ چلے جائیں ان کے ہاں حاضر ہو جائیں پشتون اپنی مہمان نوازی کے لیے بھی مشہور ہے چلے جاتے ساتھ پیپس پارٹی کے بھی سیوی اترین ایک تو بندے ہوتے کے ساتھ بہت ہو گئی اب ہم کیا کریں گے یہ قضیہ ہے آپ عدالت میں گئے وہ میں چلتا رہے فی الحال جن کا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کیا ہے جن خواتین کا جن اقلیتوں کا ان سے حلف لیجئے اور آپ اپنے بندے جتنے آپ کے بندے ہیں لیکٹ کروالے اس سے کون انکاری ہے میں تو صرف فوکس ہے کہ ایوان بالا فال ہو گیا وہ یار فال نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیسے نہیں ہوا مکمل ہے صرف گیارہ لوگوں نہیں ہیں ان کا الیکشن ہو جائے گا یہ صرف نہیں ہے دیکھو ہر صوبے کی نمائندگی ہے تئیس نمائندوں پر مشتہ میرے ہر صوبے کی تئیس تئیس ٹھیک ہے نا تئیس ہر صوبے سے ہوتے ہیں گیارہ جو ہیں وہ نشستیں ایک اہم ترین صوبہ وہ خالی بارہ بسینٹر موجود ہے یعنی اس وقت خیبر پختونخواہ کی تقریباً آدھی نمائندگی ہے یہ غلط بات ہے نا کیونکہ سارا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ واحد ادارہ ہے جہاں پر ہمارے ہر وفاق کی اقائی کو آبادی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک یونٹ کے طور پر پاکستان کی وحدت کی ایک اقائی سمجھتے ہوگے برابر کا حصہ دیا گیا ٹھیک ہے تو اس سے انکاری نہیں ہے نا وہ یعنی اس کو وانڈ تھوڑی دیتا ہے نا کہ یہ پنجاب لے رہے ہیں سندھ کے کے پی کے کے نا انہی کے رہیں گے اگر پاکستان کا ایوان آپ کہتے ہیں نا کہ سوائے مارشل اللہ کے کسی صورت غیر فال نہیں ہو سکتا تو اگر کل چیرمن سینٹ کا اور ڈپٹی کا نہیں انتخاب ہوتا تو وہ غیر فال نہیں رہے گا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایوان بالا غیر فال رہے کیونکہ نصر صاحب جمہوریت کو لے کے جذباتی ہو جاتے ہیں میں نہیں ہو رہا میں نے یہ آپ کام چھوڑ دیا ہے جب سے نواز شریف نے ووٹ کو عزت دینا چھوڑ دی آپ کو کس نے گا ہے میں کہہ رہا ہوں جب سے میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ووٹ کو عزت نہیں دینی میں نے اس تن سے سمجھ لیا اور جس تن سے قائد عوام کی بنائی جماعت جہاں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوا کرتے ہیں انہوں نے کہا فیصل وارڈا ساڑھا فیصل وارڈا ساڑھا فیصل وارڈا تاڑھا بھی تے ساڑھا بھی اور سیصل وارڈا سب تو لڈاڈا اس کے بعد سے نصر جعویت کی توبہ توبہ میری کوئی جمہوریت سے دلچسپی نہیں اس عمر کے آخری حصے میں ظلیل و رصفہ فورہ کے انشاءاللہ قبر کی طرف جاؤں گا کہ اے ملک جمہوریت لیلی بنیا نہیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دو نمریاں میں نہیں کر سکتا اگر ووٹ دیا نا آج فروری کو عوام نے بہر آن اس ووٹ کی رسپیکٹ ہم تو کریں نا کس کو دیا جس کو مرضی دیا میں نے دیا آپ نے دیا کیمرہ میں نے اسمان نے دیا جس نے دیا تو میں کیا کر رہا ہوں میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اسی رسپیکٹ کی خاطر کسی نہ کسی طرے ریزیومیں دے کر وزیر آزم بنے جناب شباز شریف صاحب ایک وفاق کی ساکھ رکھتے ہوئے یعنی کہ یہ بقاعدہ آصف صاحب سے بھی یعنی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے بھی اسمان میں میں گفتو ہو سکتی تھی آچھا آصف علی زرداری صاحب لوگوں کو انگیج کرنا جانتے ہیں بحیثیت صدر پاکستان وہ بھی ایک بفاقی عوضہ ہے نا یعنی پریزیڈنٹ کا وہ ایک ٹیلی فون کر سکتے تھے میں زرداری صاحب کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا سینیٹر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ چیئرمن سینیٹر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے I think سینیٹر چیئرمن سینیٹر نہیں چیئرمن کا تو کام ہے کہ وہ لینا وہ آپ اگر آصف زرداری ہوں اور اجنا نہیدر طاقتور ہو اور آپ سے کہے کہ کاکا سینیٹر بنانے ہی ہے اپنا بندہ کہ چیئرمن سینیٹر بنانے تو یہی فیصلہ زرداری صاحب نے کیا اکل مندانہ فیصلہ کی آپ انہیں تانے دینا بند کریں میں کسی کو کوئی تانے نہیں دے رہا میں سب کچھ لٹا کے خوش میں آئے تو کیا کیا یہ وہ ہے میری ساری عمر کو بے سمر رس نے کیا یہ جو جنگوریت کے ماں میں بنے ہوئے عمر میری تھی بگر اس کو پسر انہوں نے کیا میں اس لیے بول رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی ساکھ بحال کرو ہاں باقی دوسری بات ہے آپ کو یاد ہوگا آپ یہاں پہ کھڑے ہوگے آپ تو اپنی طرف سے بنا چکے تھے کاکر صاحب کو چیئرمنٹ سینٹ پہ کر لیں اگر فیصل وارڈا سینٹر نہ بڑھتے تو کاکر صاحب چیئرمنٹ سینٹ ہوتے ہیں میں آج بھی ٹائم میں سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یوسف رضا گلانی صاحب چیئرمنٹ سینٹ ہوں گے جس دن انہوں نے قومی اسیملی کی نشست چھوڑ دی السلام علیکم کوئی ڈائریکٹ الیکشن میں جیتی ہوئی سیٹ چھوڑ کر دوبارہ سینٹ نہیں بے سینٹر منتخب نہیں ہوتا نہیں ٹھیک آپ کے بات ایک لمبی ایکسرسائز سے ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ بھائی وہ قومی سمی کا الیکشن نہیں نہ لڑتے اب اتنے مشکل الیکشن کے بعد وہ اگر ہاؤس میں آتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں اس ساری اور اس کے لیے بسات بچی ہے یہ سجنہ ہے محفل اسان یوسف رضا گلانی نو چیئرمن بنان لیسا جائیے یہ تو ہو گئے نا ایس سیمپل ساری بسات بچائی گئی ہے سی ایم بلوچستان سے لے کے چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی تک انشاءاللہ کل بڑھنا اس کے جیتا طاقتور کے سیاست تھا کم از کم چیئرمن سینٹ کی حد تک ساری بسات کی بات ہو رہی ہے ساری بسات میں سے او یار ایک مورا مروائیہ فیلہ دیتا وہ دے دیا جی لو جی ہے تاڑا بکٹی ہو گیا سر فراز بکٹی لیکن سینٹ چیئرمن میرا ہوئے گا اگر سیاست کو سیاست کی طرح گیم ایز آپ گیم سٹڈی کریں شترانج میں زرداری صاحب کا رخ مرا کے شاہ مرا نا جنہا ایک پیادہ مرا ایک پیادہ مروائے ایک پیادہ مروائے تو وہ یعنی کہ انہوں نے دوسرے اپنا شاہ رخ بابا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے سینٹ کا چیئرمن کچھ حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ آفیس ہو جاتا ہے دیکھیں صدر جب ملک میں نہ ہو تو کون جاتا ہے وہاں چیئرمن سینٹ جب آپ کو پتا ہے کہ صدر صاحب صدر اگر چھوٹی بھی لے سکتا ہے اس کے پاس اختیار تب کون ہوتا ہے اگین چیئرمن سینٹ خدا نہ خواستہ استیفہ دے دے اگین نئے صدر کے انتخاب تک چیئرمن سینٹ اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے I don't want to go there سمجھ گیا ہوں تو اس صورت میں بھی چیئرمن سینٹ تو چیئرمن سینٹ یہ ایک بات تیت ہی اگر پیپس پارٹی نے صدارت کا اہتا لیا ہے تو وہ چیئرمن سینٹ بھی اپنا بنائیں گے اس کے لیے اگر وقتی طور پر فیصل وارڈا کو بھی اپنا بنانا پڑتا ہے تو بنا لو نہیں وقتی طور پر نہیں چھ سال کا سینٹ نہیں وہ شامل تو نہیں ہوئے نا پیپس پارٹی میں ایک بڑا فرق ہے فیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ پیپس پارٹی میں شامل نہیں ہوئے یہ تو موسم نے کوئی صاحب بھی نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو خاص جمچنیدہ بندے ہوتے ہیں وہ ان کمی کمینوں سے بلند تر ہوتے ہیں ان کو ضرور نہیں ہوتی کیسی یہ دو ٹکے کی سیاسی جماعتوں میں جانے کی یہی تو ایلیویٹڈ حضرات ہوتے ہیں برہمن سیاست کے برہمن نہیں یہ طاقت کے برہمن ہے یہ پارگیم کے برہمن ہے آپ نے کہا جیسے بادشاہ کو شہ مات دی جاتی ہے مارا نہیں جاتا بادشاہ صاحب بنا دیا نہیں یار شترانج کی گیم میں بادشاہ ٹھیک ہے چیک میٹ ہاں چیک میٹ ٹھیک ہے تو بادشاہ چیک میٹ ہوتے ہیں تو یہ فیصل وارڈا ہو گئے چیک میٹ ہی ہوا نہیں وہ بجارہ خیل دوتے ہیں باہرحال لیکن چیک میٹ وہی ہوا نا میں صرف یہ عرص میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بہتر ہوتا میں دوبارہ آپ کے ساتھ بزید ہوں کہ بہتر ہوتا کہ کل اور ایک اور باقی آخری میں تمہیں چلتے چلتے تمہیں بریک لینے کی سے دیں بریک لینے کی یار یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کل اجلاس بھی ہونا ہے تو ڈار صاحب ٹیکنیکلی آئی آئی تو سینیٹر نہیں ہے نہیں ہے وہ کیوں اس اجلاس کو چیئر کریں جس میں دوسرے لوگوں کے عوض لینے ہیں جب بھی ان سے بھی تو کوئی عوض لے گا نا پھلے نہیں ہے کوئی کسی نے تو پرزائید کرنا ہے سینیر ترین کوئی ایک بندہ تو ہو سکتا ہے نا تو وہی سینیر ترین ہے نا سر ابھی جو ہاؤس ہے وہی ہیں باہر عزت احترام بند ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو یار اس کے لیے باقاعدہ رولز انوک کر کے انتیس مارچ کو پہلے کہا گیا کہ جب اجلاس کا اس وقت جب تک انتخاب نہیں ہوتا وہ ڈار صاحب ہوں گے کیوں بھئی یہ کیا مثلا کہ دل نمازیہ ہی نہیں جا رہی یار میں خود بھی میں انہوں سے بہت حصت کرو کبھی ان کو نکال دیں کبھی نکال دیں یہ کیا مثلا یہ چلیں جی جو مرضی پرزائید کرے کل میری تو دعا ہے کہ ایوان نے بالا جو ہے سینیر وفاق کی علامت وہ فعل ہونے جا رہا ہے اور میری خواہد صرف اتنی تھی کہ کاش کہ یہ مکمل اس سے فرق نہیں پڑتا اس سے فرق نہیں پڑتا وہ گیارہ سینیر انہی کے رہیں گے نا سر کے پی کے کے جیسی بلوچستان دے چوکلہ کے دون دے دینا ہے سو لیٹ ہو سکتا ہے اور وہ علی بن گھنڈاپور صاحب کا اصولی فیصلہ ہے اور وہ اصولی فیصلہ پہ ڈٹے رہیں گے مرتے دم تک ان کا عزم ہے اب دیکھیں کہ ان کا عزم بتا رہا ہوں میں یہ تو نہیں پھر گیارہ کیسے فیل ہوں گی سیٹیں پھر گیار ہو سکتا ہے انہوں نے گال من نہیں جائے ایک بریک لے لیں ویلکم بیک ناظرین نوزر صاحب کسی نہ کسی وجہ سے آپ ایک مشہور صحافی تو ہیں نا آف کورس جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ کا ہم نے ایک دفعہ شو دیکھا تھا آپ کا کولم ضرور ہم نے پڑھا تھا مجھے ایک confusion confusion سمجھایا میں بڑا confused اس کو لے کہ آپ نے بڑی گلانی صاحب کا بڑا تذکرہ بھی کیا کہ انہوں نے اسطیفہ اس دیا دیا کہ چیرمنٹ سن آف کورس انہوں نے بننا تھا وہ بھائی وہ ایک دفعہ پہلے بھی سینیٹر بنے تھے اکیس مارچ اکیس میں جب الیکشن ہو رہے تھے جب تب جو ووٹ الیکٹورل کالیج تھا سینیٹر کے لیے تو اس میں جو حفیظ پیرزادہ صاحب تھے شاید ان کا نام حفیظ پیرزادہ تھا شیخ حفیظ حفیظ شیخ جو تھے حفیظ شیخ صاحب کا نمبر زیادہ بنتے تھے مطلب ووٹ انہوں نے کلیر کے وہ جیت جائیں گے نظر بزا ہے نظر بزا ہے دیکھیں وہ ہار گئے گلانی صاحب جیت گئے پھر گلانی صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو ایمینے بنوں گا پھر استیفہ دے دی نہیں نہیں وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھو وہ ایکیس والا یاد ہے جو میں حوالہ دینے چاہتے ہیں میں بلکہ اس کی پوری کہانی آپ کو بتا سکتا ہوں یوسر وزا گلانی صاحب جو ہیں وہ سچی بات ہے کہ دو ہزار تیرہ سے ہی عملا وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے تھے بجے اس کی یاد ہوگا کہ دو ہزار تیرہ کی الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے فرزن کو اٹھا لیا گیا تھا این پولنگ کے وہ میکن میں کمپینز وغیرہ کے اس میں تھے پولنگ دے سے پہلے کی بات یاد ہے نا آپ اس کے بعد سے ان کے بچے ہی رہے اور یہ خود بہت دل پرداشتہ ہو کر ایک طرف دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ میں نے بطور وزیر آسم اپنی جماعت یعنی پیپلز پارٹی سے زیادہ حصف مخالف کے لوگوں کو ارجس کرنی کوشش کی یعنی ان کے پاس ایک بھئی ابھی تک میں نے جب سے اس ایملی دیکھ رہا ہوں محمد خان جنیجو صاحب کے علاوہ آپ میں ایکزیکٹ اگر کمپیوٹر ہو تو شاید میں نکال کے کبھی سٹڈی کر سکوں سب سے زیادہ پرسنل اٹینڈنس جو ہے قومی سمری کے جلاسوں میں اور یہ آوٹ آف دا بے جا کر جو ہے آپوزیشن کے لوگوں سے بھی ملتے تھے ان کو بہت دکھوا کہ جب ان کو افتحار چودی نے کہا کہ اس طرح جاؤ کہ جیسے ملازم کو نکالا کرتے ہیں اور ان کو پھر یہ ہے کہ بچاروں کو یہ ظلم ہوا کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اسامہ بن لادن کونسا ویزا لے کر آیا تھا تو ایسے باخیات ہو جاتے ہیں ہمیں کیا کرو جنہوں ایک بات پر جستا وہیں سوچا کہ یہ معافی نہیں ہو رہی اور اس حد تک کہ آدمی جو ہے انہیں توہین عدالت کا کر کے فارق کر دیا آپ نے اہل بھی کر دیا اس کے بعد ان کا بچہ اگر کیمپین میں ہے اٹھا لیا گیا تو بندے کا دل لکھتا ہے لطیبہ یہ ہے کہ جب مارچ آئینا دو ہزار اکیس یاد رہے کہ شہباز حکومت اپریل ٹو تازن ٹو میں آئی ہے اپریل ٹو تازن ٹھیک کہہ رہا ہے ان کے صاحبزادوں میں سے ایک ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا وہ انٹرسٹڈ تھے کہ ان اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جنوری دو ہزار اکیس سے تحریک انصاف کی صفحوں میں بغاوت پھوٹنا شروع ہوگی بائیس سے اچھا اکیس سینٹ الیکشن سے پہلے ہی ہے سینٹ الیکشن سے پہلے ہی لوگ کہتے ہیں ہم تو ہر قومے نہیں جا سکتے کیونکہ یاد رہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو چکا تھا اس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کے معاہدوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بعد میں شباز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ عمران حکومت کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو ان کے ایک بیٹے جو ہیں ان کی بہت فرینکنس ہے بہت قربت تھی اب پتہ نہیں ہے یا نہیں وہ اسلام آباد کے مصطفی نواز کھوکر ہاں تو مصطفی نواز کھوکر جو ہیں وہ کسی محفل میں تھے جہاں میں بھی موجود تھا ٹھیک وہاں پہ ایک اور صاحب بھی موجود تھے جو کل سینیٹر کے طور پر خلف بھی لیں گے مجھے کل لیں گے کل لیں گے اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں بہرحال میں ہوں گا نام لے جو ہے جاتا تو مصطفی نواز کھوکر جو ہیں وہ مجھے اپنے والد حاجی نواز کھوکر مرہوم کے رشتے کے وجہ سے ہمیشہ نصرت انکل پکارتے ہیں کبھی نصرت صاحب نہیں کہتے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ہماری محفل میں انہیں فون آیا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے یعنی جہاں ہم جن کے مہمان تھے وہ لون میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ فون پہ تو آئے تو میں نے کہا کہ بھتیجہ صاحب یہ کیا لبن چوڑی بات تھا خیر انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ گلانی صاحب کے فرزان کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار اگر میں کھڑا ہو جاؤں ایز بی سینیٹر پنجاب سے تو ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم آپ کو بوٹ دیں گے تحریک انصاف کے لوگ بھی تو تمہارا کیا مشورہ ہے کہتے ہیں کہ انکل میں ان کے ساتھ یہ بحث کر رہا تھا کہ اگر اگر واقعی کوئی پولیٹیکل ہالٹل کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ یو شوٹ کنمنس یور فادر کہ وہ چھوڑے اب اپنی جو وہ بیجلا وطنی سیاست سے اختیار کر رکھی ہیں وہ کھڑے ہوں اچھا اوکی اور بہت اس وقت جو یہاں پہ جو ماحول بن رہا ہے قومی سیمبلی میں خوش اوڑ جائیں گے سب کے تو مجھے کہنے لگے کہ انکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں ان دنوں زائرہ ٹی وی پر تو بہن تھا لیکن میں وہ ویو فرام ڈا گیلری لکھ رہا تھا یہ وہ اس ایمبلی یعنی میں روز جا رہا تھا میں نے کہا ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے میں نے کہا اگر انہوں نے ایسے کیا تو اتنے ہی بڑی شاکنگ سرپرائز ہوگی جیسے سید فخر امام سپیکر نیشنل سیمٹی ہو گئی بچوں نے کیا نواز صاحب کے مصطفح نواز بھی کہنے پر مصطفح نواز صاحب نے کی رولت آ دیا وہ یہ ہوا کہ الیکشن ہوا اور وہ جیت گئے اچھا لطیفہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ خبر دی کہ شاید یوسر رضا گلانی جو ہیں طویل سیاسر سے کنارہ کشی چھوڑ کر تو سینٹ کا ایک سیٹ کے لیے قوم اسیمبلی سے جو اسلامباد سے خالی ہو رہی اس کا الیکشن لڑیں گے گلانی صاحب کے گھر سے ہی اس کی ترتید یعنی وہ ٹیلی فون پیانا شروع ہو گئی کیونکہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا ظاہر ہے گلانی صاحب نے بھی اپنا مائنڈنگ میکپ کیا باتا اور گلانی صاحب جو ہے وہ الیکشن سے بھی تین چار دن پہلے تک ہج کچاتے رہے تو بچوں نے کہا کہ نہیں نہیں بچوں نے نہیں پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ عاصف صاحب نے بھی کہا اور پھر یہ کہ مینوائل ایک اور صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کل وہ حلف لیں گے سینٹر کا انہوں نے کہا کہ میں میاں صاحب سے بات کروں گا اور مسلم بھی ہمایت کرے گی وہ ہو گئے اب جب وہ الیکٹ ہو گئے تو اس بات کو عمران صاحب تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے کہ یہ کچانک فیصلہ ہوا اور یہ مصطفیٰ نواز کھو کر کے ذہن میں ایک برین بیوائی اور وہ چلتی 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 اس انجام تک پہنٹی انہوں نے اس کو انٹرپنٹ کیا کہ باجوہ صاحب نے ان کی ٹانکیں چیئے حالانکہ باجوہ صاحب کا زیرو پرسنٹ رول ہے میں بتا رہوں میں آنکھوں دیکھا میں یہ بات تمہیں اس لیے کر دی ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں میرے جیسے کنجوس لوگ اس بات کو ذہن میں رکھے بغیر کہ آپ کسی وقت بھی بلاوا آسکتا ہے کہتے ہیں یار کتاب لکھیں گے تو باہر میں نے کہا یار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے انہوں نے پھر فورس کیا اور آپ کو یاد ہے کہ جنرل فیس کو پائنٹ کیا گیا کہ بندے پورے کر کے اور آپ کو یاد ہوگا دوبارہ گلانی صاحب کے ووٹ آف یعنی جیتنے کے بعد قومی اسیملی سے اس وقت کے وزیر آزم عمران خان صاحب نے دوبارہ اعتماد قبول لیا تھا اور اس میں کس طرح جنرل فیس صاحب کو بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا مرہوم عامر لیاقت صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں تو لائے گیا یہ وہ اس کا بریک ایک بریک کی جانب ناظرین ایک سٹاریکل غادگیب ہم نے آپ کو بتا جائے تاریخ درست کرنے کے لئے کہ ہر جگہ باجوہ صاحب کا رول نہیں تھا سیاست دان بھی کچھ بریکتے ہیں ایک بریک ناظرین نصر صاحب پاکستان تحریک انصاب آپ نے افتاری کے تانے تو اب ہر سیگمنٹ میں جہاں آلی امین گھنڈا پور صاحب کا نام اور ان بچاروں نے ثواب کا کام ہے افتاری کرانا بھی اور کرنا بھی لیکن مسئلہ یہ کہ ایک طرف وہ افتاریاں کرتے ہیں دوسری طرف بانی تحریک انصاف وہ ایسا صاحبیوں نے گفتگو کی انہوں نے تو لیڈرشپ تک کو نہیں بخشا کہ یہ سارے کام کاروائی جو ہے انہوں نے کرائی تو دوسری طرف ہو جاتے ہیں افتاریاں کرتے ہیں تو کیا دونوں کنسنسز ہے نہیں ہے نہیں ہے تو کنفیشن کام ہے سمجھ سے بالا دار ہے یہ کام ہے آپ سب سے پہلے سینٹ کی تکمیل ہو جانی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے چیئرمن کے لیے تو ظاہر ہے کہ امید با رہے ہیں یوسف ردگلانی صاحب ہے نا دوجہ دالی نا شہر میں مشہور ہے کہ انوش رحمان صاحبہ ہوں کی نہیں سنو نا لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھئے جی بلوچستان کی تو نمائندگی باہرال صادق سنجرہ نہیں مانکے تھے تو کوئی آغا شازیب ہے یا شازیب ہے کوئی بلوچستان سے کی عمل ہے ان کو ڈپٹی سپیکر ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا ڈپٹی چیئرمن جو ہے ان کا آپس میں ایگریمنٹ یہی ہے ڈپٹی چیئرمن اچھا اوکے اب اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ انوش رحمان جیتی ہیں یا یہ آرگیومنٹ جیتا ہے کہ جی بلوچستان کو بھی نمائندگی تھوڑی سی مل جائے تو نواز شریف فیصلہ کریں گے نواز شریف فیصلہ آواز میں آئی نواز شریف فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے چلیں کل پتہ چل جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ معاملہ دالت پہ ہیں کل وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ ایجنڈا کل کا جاری ہو گیا سینٹ کے علاقے کا اس میں یہ ہے کہ ساڑھے بارہ بجے جو ہے وہ الیکشن ساڑھے بارہ بجے الیکشن کا چیئرمن تو بندشن نے نام ہے نام ہے ایک بڑا اس کا سیکنڈ ساتھویں کی سیکنڈ کلاس بڑی امپورٹنٹ ہے الیکشن آف چیئرمن سینٹ بائی سیکرٹ بیلٹ قومہ ایف ریکوائٹ یعنی اگر ضرورت پڑی یعنی تیاری یہاں تک ہے کانفیڈنس کی نہیں نہیں کیا مطلب یار بھائی یہ میں ایجنڈا پڑھ رہا ہوں ریز ہینڈ بھی ہو سکتا نا او بھائی وہ تو رول کے مطابق قانون کے مطابق یہ تو سیکرٹ بیلٹ ایف ریکوائٹ کہ اگر الیکشن کی ضرورت پڑی تو مقصد اتنا یقین ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف کی اتنی لڑائی ہے کہ ایک صوبے کے گیارہ بندوں نہیں آ رہے دوسری طرف پورا یقین ہوگا نا کہ تحریک انصاف بائی کارٹ کرے گی یار یہ ورنہ ایف ریکوائٹ بھی آپ کبھی لکھیں گے تحریک انصاف بائی کارٹ کر جائے پھر تو ایف ریکوائٹ ہو جائے گا پھر بلا مقابلہ ہو جائیں گے حکومت کے نامزد کر دو میمار ایس سمپل لیکن تم یہ کانفیڈنس کی حالت دیکھو نا آپ ایجنڈے میں برادر میں تمہیں ہمیشہ کہتا ہوں تم لوگ جو کہتا ہوں کیا آپ کے خبر کہاں سے آ جاتی ہے اوہ بھائی خبر یوں آتی ہے صرف آپ کے پاس جو چیز ہو اس کو صرف غور سے پڑھ لو یہ دیکھیں ایجنڈا ہے اس کا ایجنڈا کا آئیٹم نمبر ہے سیون سیون کا شق دو اس میں لکھا ہوا ہے الیکشن آف چیئرمن سینٹ بائی سیکریٹ بیلٹ پھر قومہ ایف رکوائیڈ یعنی اگر ضرورت پڑے تو تو ثابت ہوا کہ حکومتی اتحاد کا لیے تیہ کر چکا ہے کہ چیئرمن ان کا نامزد کردہ شخص چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن بلا مقابلہ ہو جائیں گے اب یہ کانفیڈنس یہ احتمال ہو ہی نہیں چکتا جب تک کوئی مقمکہ نہ ہوا ہو آؤٹ آم در کوئی یار یہ ضروری نہیں ہوتا مقمکہ یوں ہوتا ہے کس سیتاک ہے فرقوں سے نہیں بھائی یہاں پہ تحریک انصاف سے کہ آپ بندے نہیں کھڑے کریں میں نہیں آسکتا کہ تحریک انصاف پارلیمانی سیاست میں ماہر ہے سر بھائی صاحب تو اگر وہ ماہر ہے اس لئے تو کورٹ چلے گا کہ روکو یہ الیکشن اس کا وضعہ کہ جی اسی نہیں روکنا تو تسی روکو جی ضروروں پھر تمہارے آگئے اور یار اگر انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا ہوتا تو صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ابھی تو بات کر رہے تھے نا چونسٹھ بندے اکٹھے ہوئے چونسٹھ میاد کر رہے تھے سیکرٹ ووڈ آئے لوگوں کے ضمیر جان کے کوئی سمتالی نکلے تھا ٹھیک ہے نا بات اب یہ ہے کہ کل حکومت کے ساتھ یہ تو یہ ہو سکتا نا اف ریکوائیڈ اف ریکوائیڈ کیوں لکھا اگر یہ اندر کو مکمکہ نہیں ہوا اور مکمکہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ خدا نہ خاصتہ ہاں ٹھیک انڈرسٹینڈنگ ایک انڈرسٹینڈنگ ایک ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو گئی جیسے پنجاب میں بغیر الیکشن کے جنرل دیکھیں نا حامد خان صاحب جو سینٹر بنے ہیں وہ انتخاب تو نہیں ہوا نا سٹل نہ توگی آپ کی وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آئے ہیں وہ آئے ہیں جنرل پہ آئے ہیں کیونکہ ٹیکنوکریٹ پہ تو ڈاکٹر صاحب اکھڑی ہیں ٹیکنوکریٹ پہ الیکشن ہوئے ہیں جنرل پہ ہوئے ہیں جنرل پہ انہوں نے کہا جی یہ اتنے لوگ بنتے ہیں تو یہ ہوا آپ دیکھئے میں نے کتنی محنت سے خلوص سے اف ریکوائیڈ کر کے اپنی جان چھڑا لی آپ کے سوال سے جان میں نے اسی لیے چھڑائی تھی آخر منٹ ہے ایک منٹ اور دے تو ایم سی آر کہ افتار پارٹی کی ویسے جو تاثر کہہ رہا تھا کہ جیسے بانی جو ہیں وہ کو تھک گئے ہیں کو مکمکہ کے لیے کچھا رہے ہیں کہ مشکلات آسان ہو کو کمپرومائز کی صورتحال نکلے یہ اصل میں بیان دے کر انہوں نے اس تاثر کی نفی کرنے کوشش کیے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کیا جی اس کو زائل کرنے کی کوشش کی اگر آپ لفظ سے زائل آپ کو زیادہ پسند نفی تو جائے بلکل انکاری ہوں میں اس بات سے زائل یہ کہ چل تھوڑا مٹھا مٹھا ہو جائے کام تلتا ہے اچھا یعنی کچھ بات ابھی بھی تیس سیکنڈ ایم سی ہے کچھ چل رہا ہے معاملہ کے نہیں پوچھنے یہ چاہ رہا ہوں یار شرائط جو مانگی جا رہی ہیں وہ بڑی مشکل ہیں بانی کے لیے بانی بانی سے بانی کے لیے کیسے باہر آئیں اور بیٹرون نے ملک سفر نہ کری یہ تو زیادتی ہے نا بیٹرون نے کریگٹ تھوڑی کھیل لی ملک میں صرف یاربتیاں ہیں دو کہاں پہ ان کو بلالیں اور ویسے بھی یار آکسورڈ وغیرہ جا کے مطلب چیزیں چل رہی ہیں ڈیولپمنٹس ہیں بانی اور طاقتور حلقوں کے بیچ میں افتار پارٹی دیکھیں نا باہرحال بانی اور علی امین گھڑناپور کو کیا سیک کر دیا ہے ابھی بہت شکریہ ناظرین نے اپنا خیال لکھے گا کل ملکات ہوگی اللہ حافظ